بسم اللہ الرحمن الرحیم انجینئر محمد علی مرزا اس وقت ہمائیسہ موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں تالیب علم کی حیثیت سے علی بھائی آپ سے بنیادی سوالات کچھ رکھیں گے آپ کے سامنے جو کہ جنرل پبلک کے سوالات ہیں میں بھی اسی حیثیت سے آپ کو دیکھتا ہوں سنتا ہوں میں کوئی سوال لکھتی نہیں لیا کوئی مجھے پتہ نہیں ہے جو میں سوچتا ہوں آپ کی ویڈیوز دیکھ کے آپ کو دیکھ کے جو میرے ذہن میں آتا ہے جو کمنٹس میں نیچے پڑھ کے آئے ہوں بس آرنے سے پہلے آپ کی ویڈیوز کے وہی سوالات جو ہیں وہ میرے ہیں جی جی کریں اچھی بات ہے انٹرسٹنگ ہوگا سیشن انشاءاللہ علی بھائی ہم اپنے گھرانے میں سنی اہل حدیث جو بھی جہاں پیدا ہوتا ہے وہ اس کو اس حساب سے پرفیکٹ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے مطابق پرفیکٹ ہیں میرے والد نے مجھو تعلیم دی ہے نماز اس طرح وڑھنی ہے روز اس طرح رکھنے زکاة اس طرح دینی ہے جس طرح یہ معاملات چلتے ہیں ہم اب تک یہ 20-21 سال کی عمر 25 سال کی عمر میں آکے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں ہمارے والدین جو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں یہ فقہ یہ ہے یہ فقہ یہ ہے ظاہرہ ہم کسی کو برا بھی نہیں کرتے آپ کی ویڈیو سنتے ہیں تو ہمیں یہ ایسے لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں جو ہمارے والدین ہمیں بتا رہے ہیں اس میں بھی کہیں نکات اور وہ شک و شبات شامل ہیں اب یہ ایک ایسی تشریشناک بات ہے کہ یہ اگر ہم اپنے والدین سے پوچھیں بڑوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے یار آپ ان کو فالو کرتے ہیں ایک عام آدمی اتنی مشکل میں فس گیا ہے اب اس کو حل بھی مجھے لگتا شاید آپ نہیں دینا اسی اس کا کہ اگر میں آپ کا ریفرنس دے کے بات کروں گا کہ علی بھائی کی میں نے یہ ویڈیو سنی ہے مجھے بتائیے گا کیا واقعی ایسے بزرگان دین خدا نفاصل ہے ایسے ایسے معاملات ہیں تو کہیں گے آپ ان کی ویڈیو سنتے ہیں آپ تو ویسی باہر چلیں تو یہ مشکل ہو گئی ہے اس کو اسان کرنے کا کوئی رستہ ہے یا جو آپ کہتے ہیں کہ جو میں تعلیم دے رہا ہوں اسی کو فالو کریں باقیوں کو چھوڑ دیں جو آپ کو بتاتے ہیں آپ نے تو پورا پنڈورا باکسی کھول لی ہے ایک سوال کے اندر آپ نے اتنا بڑا ایک ایشو ڈسکس کی ہے جو زندگی مود کا مسئلہ ہے ہمیشہ کی کامیابیاں ہماری اسی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں کہ ہم نے مرنے سے پہلے حق تک پہنچنا ہے تو اس کو میں سمپل ہی دو چار جملوں میں سمجھا دوں گا دیکھیں ایک شخص آپ کو آکے یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ٹیبل ہے دوسرا شخص کہتا ہے نہیں یہ ٹیبل نہیں یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے تیسرا شخص آگے کہتا ہے یہ موٹر بائک ہے اور تینوں مختلف گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو اب مجھے بتا ہے جس کے ماں باپ نے اس ٹیبل کو موٹر بائک بتایا ہے وہ ان کے کہنے پر مان لیں کبھی بھی نہیں ماننا چاہیے اسے اسے تحقیق کرنی چاہیے کہ موٹر بائک کسے کہتا ہے اس میں انجن ہوتا ہے اس میں تو انجن نظر نہیں آرہا ٹائر نظر نہیں آرہا یہ چل نہیں سکتا ultimately جو ٹیبل بات کر رہا ہے وہ درست نکلے گی اور این ممکن ہے کہ ٹیبل کوئی بھی نہ بتا رہا ہو کوئی اور چیز ہی بتا رہا ہو اور آپ کو بتا چلے یہ تو ٹیبل ہے یہ تو ایسی چیز ہی نہیں ہے کوئی نہ کوئی کریٹیریا حق اور باطل میں تمیز کا تو ہونا چاہیے اس سے بھی آسان سمجھیں کہ یہ ٹیبل almost ڈھائی فٹ چوڑا ہے ایک بندہ آ کے کلیم کرتا ہے اس کی اتنی لمبی داڑی ہے وہ کہتا ہے یہ ڈھائی کلومیٹر ہے تو آپ کی صرف ہسی چھوٹے گی لیکن دین کے معاملے میں وہ اتنا بڑا بلندر کرتا ہے آپ کی ہسی نہیں چھوٹتی آپ کہتا ہے کہ آخر عالم دین ہے صحیح بات ہی کر رہا ہوگا کیونکہ آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کرتے یا آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک میڈنگ ٹیپ لائیں اور اس پہ آپ دیکھیں یہ ڈھائی فٹ نکل آئے اور آپ اسے کہیں بھئی ڈھائی فٹ نہیں ہے آپ جو مرضی کرو آپ آسمان کو زمین پہ لےاؤ زمین کو آسمان پہ لے جاؤ تب بھی یہ ڈھائی کلومیٹر نہیں ہے بلکل یہ کرائیٹیریا آپ کا دین کے بارے میں جب تک نہیں ہوگا کہ بتاؤ یہ لکھا کہاں ہوا ہے کس کتاب میں لکھاوا ہے اور وہ کتاب ایگری ڈوپانمی ہونی چاہیے قرآن اور سنت تمہارے بزرگوں کی لکھیوی کتابیں نہیں کیونکہ نبیل اسلام نے حجت الودا کے موقع پر قرآن اور سنت چھوڑے ہیں غدیرِ خم پہ قرآن اور اعلیٰ بیعت کی بات کی ہے تمہارے بزرگوں کی بات نہیں کی ہے اگر تمہارے بزرگ کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے میں نے جو بزرگوں کے خلاف جہاد شروع کیا وہ اسی بنیاد پہ تھا کہ میں جب بھی لوگوں کو بتاتا تھا قرآن میں یہ لکھا ہے بخاری میں یہ لکھا ہے بزرگوں کے وہ بلنڈرز ڈھونڈے جو ایک عام آدمی بھی سوچے کہ یار یہ ایک ایسے اس نے کہہ دیا چشتی رسول اللہ عشر علی رسول اللہ اور چیزیں تاکہ بزرگوں سے رشتہ ٹوٹے اس لیے کہ یہ عقاس بیل ہیں یہ وہ بیل ہیں جو آپ کو قرآن اور سنت سے جھوڑنے نہیں دیتے جیسے بزرگوں سے لوگ متنفر ہوئے تو لوگوں کا ہوش کھولی کہ یار اگر ایک بزرگ اس معاملے میں بلنڈر کر سکتا ہے پھر انجینئر صاحب جو باقی معاملات میں بھی کہہ رہے ہیں یقینا کیا ہوگا ہم کب کہتے ہیں آپ ہمیں فالو کریں ہماری ہر ویڈیو میں آیت کا نمبر حدیث کا نمبر امیجز تک ڈسپلی ہوتے ہیں آپ کاؤنٹر ویریفائی کریں اگر یہ حدیث کی کتابیں ہیں قرآن میں نے خود لکھا ہوتا پھر تو آپ مجھے بلیم کرتے ہیں کہ یہ آپ کی تحقیق ہے جب یہ وہ چیز ہے جو ایگری ڈپان ہے پوری دنیا میں اور میری بات اس میں سے نکل رہی ہے ترجمہ بھی آپ کا ہے اب آخری بات اور کیا رہ گئی ہے کوئی بات نہیں رہ جاتی اس کے بعد کتابیں آپ کی پرنٹ آپ کر رہے ہیں ترجمہ آپ کے نظریات میرے نکل لیں اور آپ کے نظریات اس کے خلاف نکل لیں تو اس کا ultimate solution یہی ہے کہ یا تو آپ حق قبول کر لیں یا پھر آپ یہ کہیں کہ انجینئر بہت بڑا گمراہ ہے اس نے آکے ہمارے بزرگوں کو نگاہ کر دیا تو علماء نے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا پتہ ان کو بھی ہے کہ یہ بات اس طرح لکھی ہے اس لیے آپ دیکھیں جتنے لوگ ویڈیو چڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں انجینئر کو سننا نہیں اور میں یہ کہتا ہوں سب کو سننا ہے اور پھر مجھے بھی سننا ہے جو بندہ دلیل سے بات کر رہا ہے آپ نے اس کی بات لے لینی ہے اگر میں اپنے آپ کو باطل پر سمجھتا ہوتا یا دھوکہ آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا تو میں آپ کو دوسروں کو نہ سننے دیتا میرا confidence level اسمانوں پر اسی لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سنیں گے انہوں نے آپ کو کوئی آیت حدیث نہیں بتانی ہے اپنا نظریہ بتانا ہے اور میں نے جو نظریہ بتانا ہے میں نے دوسروں کے ہی ترجموں سے قرآن و سنت کے آپ کو دلیل اپنی بیش کر دینی ہے تو اس سے بڑی تو اور کوئی چھکا ہوئی نہیں سکتا اللہ کے فضل سے اچھا علی بھائی اسی سوال کا دوسرا پارٹہ لیکن یہاں پہ میں اس میں کچھ ایڈ کروں گا کہ جیسے کوئی آپ سے منصوب غلط چیز کی جاتی ہے آج کر کے سوشل میڈیا کے دور میں تو آپ اس کا کاؤنٹر ناریٹیو دیتے ہیں آپ کچھ ہی دن بعد کچھ ہی لمبے ویڈیوز میں اس چیز کو بتا دیتے ہیں کہ یہ میرے سے غلط منصوب کی جاری ہے اسی طریقے سے اگر کہیں سو سال پہلے کسی بزرگ سے کوئی ایسی چیز غلط جوڑ دی گئی ہے جو کہ انہوں نے نہیں کی اور اس کے بعد وہ پرینٹ ہو گئی چھپ گئی اور وہ چلتی چلی آ رہی ہے تو اس میں پھر قصور وار کون ہے کیونکہ اب تو وہ موجود نہیں ہے کہ وہ اپنا کاؤنٹر ناریٹیو دیں آکے یہ میں نے بات کہی نہیں اور اس کے اوپر ان کو برا کہہ کے اور وہ پورے فکرے کی جو ہے ان کی تعلیمات کو غلط کہہ دینا دیکھیں میرے پوری اس کیریئر کے اندر بیسٹ ایور اگر کوئی قویسچن ہے تو یہ ہے جو آپ نے کیا یہ قویسچن ہے بھائی اینکر بھائی جان سیکھیں یہ قویسچن ہے کرنے والا کہ پرانے لوگ مر کے قبروں میں جا چکے ہزار سال بعد آ کے انجینئر صاحب ان کی قبریں کیوں اکھاڑ رہے ہیں یہ تو یہی کہتا ہے نا قبریں اکھاڑ رہے ہیں اس کے بیچے ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ کیا مر سے پہلے کوئی ایک بزرگ بھی نہیں تھا جس نے بتایا ہو کہ یہ کتابوں کے اندر یہ یہ بلنڈر لکھے ہیں اور ان کی چین نسل در نسل چل رہی ہے یہ نہیں ہے کہ ان کی چین ٹوٹی بھی ہے اگر آج ہم کہتے ہیں کہ مہین الدین چشتی صاحب نے کلمہ پڑھایا چشتی رسول اللہ تو سکس تھرٹی تھری ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں اور آج چل رہے ہیں چودہ سو چوالیس ہجری تو اس دوران مسلسل ان کے کسٹوڈین ہیں جنہوں نے بزرگوں کو گود لیا ہے جو ان کی مسندوں پر بیٹھے ہیں جو ان کی کتابوں کو پرنٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ان کی کتابیں ہیں اب میں کیسے کہہ دوں کہ یہ ان کی کتابیں نہیں ہیں اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو کہیں گے بھائی ہم ان کے کسٹوڈین ہیں یہ تو جب میں نے بتایا کہ اتنے بڑے بلنڈر ہیں تو اب ان کو ایز ای لاس ریزارڈ یہ انکار کرنا پڑا یہ ان کی کتابیں نہیں ہیں ورنہ پہلے یہ نہیں مانتے تھے دوسری چیز پرانے بزرگوں کو تو چھوڑ دیں جو پچھلے سو سال کے اندر بزرگ آئے ہیں ان کے کلم کی سیائی بھی ابھی خوشک نہیں ہوئی ہے ان کے تو کلمی نسکے بھی موجود ہیں مثلا پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس آج بھی گولڈا شریف میں رکھے ہوئے ہیں ان سے کیسے بھاگیں گے بھاگیوں سے تو بھاگ جائیں گے آمزہ بریلوی صاحب کی اپنے گدی کے بعد جو لوگ بیٹھے ہیں ہیں آمزہ بریلوی کو فوت ہوئے بمشکل ایک سو دو سال ہوئے ہیں نینٹین ٹونٹی ون میں ان کی ڈیت ہوئی ہے آج چار جون دوہزار تئیس ہے سو سال ہوئے ہیں مشکل سے ان کی گدی پہ ابھی ان کے پوتے پڑ پوتے بیٹھے ہیں ہیں ان کے پاس ان کے ہینڈ ریٹن فتاوہ موجود ہے اور وہ ہینڈ ریٹن فتاوہ کے ذریعے پرنٹنگ خود کروا رہے ہیں تو اب اس کے بعد ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں پرانے بزرگوں کے بارے میں بھی نئے کے بارے میں لیکن دیکھیں میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک ٹن حسن زن رکھتا ہوں اپنے سر کے اوپر کہ ان بزرگوں نے نہیں کہا ہوگا لیکن تم لوگوں کو تو پتہ چال گیا نا اس کی پرنٹنگ مند کرو اس سے اعلان براد کرو اسے کفر کہو اور لوگوں کو اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ جوڑنے کی بجائے قرآن و سنت کے ساتھ جوڑو کیا یہ میری ڈیوانڈ غلط ہے پھر اگلی بات وہ پتہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کتابوں میں ساری باتیں ہی تو غلط نہیں لکھی بھئی ساری باتیں تو غلام قادیانی دجال نے بھی غلط نہیں لکھی لیکن وہ پرسنلٹی ڈاؤڈفل ہوگی فارغ ہوگی اب اس کے اندر جو اچھی باتیں ہیں اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں آپ کا رائٹ آپ لیں لیکن لوگوں کو ان کتابوں کا بمان نہ کریں ہم کس طرح رسک دے سکتے ہیں کہ ہم وہ گمراہ کو نقائد جو آپ کے صوفیاء کی کتابوں میں لکھے ہیں لوگوں کو وہ کتابیں پڑھنے کی ترغیب دلائیں بجائے اوریجنل جو پرائمری بکس ہیں قرآن و سنت کی یہ تو سیکنڈری بھی نہیں ہے یہ ترچری بھی نہیں ہے یہ تو اس سے آگے کی کتابیں ہیں اور آپ خود ان کی اتھینٹی سیٹی نہیں مان رہے ہو تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کی جب تعلیمات اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ پیش کی جا سکیں اور اللہ نے انہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ انہیں محفوظ کریں بزرگوں کو تو چھوڑ دیں اگلی الہامی کتابیں محفوظ نہیں ہیں تو ان کے بزرگ تو شائع کوئی نہیں ہیں اگر تورات اور انجیل محفوظ نہیں ہیں تو کشم مجوب ہشت بہشت سبہ سنابل تو شائع کوئی نہیں کہ اس کے بارے میں آپ کلیم کریں کہ بڑی متبرک کتابیں ہیں تو اعلان برات کریں نا ہم یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان بزرگوں نے نہیں کہا ہوگا یہ بزرد ہیں کہ نہیں انہوں نے کہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آیا پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ بزرگوں کو بھی ہم جو ہے نا وہ لے آتے ہیں اپنی مشین کے اوپر دوسری طرف کیمہ بن کے نکلے گا اب یہ بزرگوں کے ساتھ جو بیزتی والا معاملہ ہو رہا ہے نا یہ ان کے پچھلے کروار ہیں اگر یہ آج کہہ دینا ان کی کتابیں نہیں ہیں اور یہ ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں میں اپنی ساری پرانی ویڈیوز بھی ڈلیٹ کر دوں گا لیکن ان کا بڑا آکے سامنے ناؤسمنٹ کرے کہ یہ کفریات ہے آج کے ساتھ پرنٹنگ مند پرانے نسکے ہم ریٹریو کرتے ہیں ہمارے پرانے بزرگ سارے جاہل نکلے انجینئر صاحب نے آکے ہمیں ایک روشنی کی امید دلائی ظاہر ہے میں کریڈٹ تو مجھے ہی ملنا چاہیے میرے بھائی اگر نیوٹن نے گریفٹیشنل فورس کو ڈسکور کیا ہے آج بھی سرکار نیوٹن کو مرے وے کئی سو سال ہو گیا ہے گریفٹیشن کی جب بات ہوتی ہے نیوٹن کا نام لیا جاتا ہے گلیلیوں کا نام نہیں لیا جاتا اس کے استاد کا تو یہ کریڈٹ پھر مجھے ملے گا پھر مجھے آلہ حضرت آپ نے کہنا ہے اور یہ میں فاردہ سیک آف جو کون لی کہہ رہا ہوں کہ پھر مجھے باباوں کا بابا مانے کہ یہ میرا کریڈٹ ہے نا کہ میں نے بتایا کہ تم لوگ دس سال پہلے چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہو اور آج کہہ رہے ہو کہ وہ کتابیں چینج ہوگی اس کے ملے کریڈٹ میرا ہے یہ مجھے دو را ڈیو کریڈٹ یہ بات خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کہ کمینِ غلاموں میں سے ایک ہور علی بھئی آپ کو بابا مان لیا میں نے بابا مان لیا اب آپ زہر سارے مسائل ساتھ ساتھ لے کے چلھتے ہیں میں نے آپ کو فالو کیا آپ کی ویڈیو سنی میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ علی بھائی صحیح کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو فالو کرنا شروع کر دیا اب آپ جس طرح سارے مسائل ڈسکس کرتے ہیں وہ ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک کومن بندے کا اب اگر میں نے آپ کو فالو کر لیا میں کہوں گا کہ میں یہ جو باتیں علی بھائی کہتے ہیں اس کے پیرلل چلنا شروع ہوگی ہوں میں یہ بزرگان دین اور یہ سارے معاملات جو ہے میں اس سے کٹ آف ہوتا ہوں پھر میری فیملیز جو ایشوز ہیں میرے والد میرے فیملی والے وہ یہ کہیں گے یہ بچہ ہمارا دین اسلام سے نکل گیا خدا نہ گھاستا اس کا پھر آپ کیا حال کرتے ہیں وہ ہم اپنے والدہ ان کو کس طرح سر آئے ہیں ہم نے اپنی جنت کا مانا شروع کر دی ہم اپنے راستے صحیح راہیات پہ چل پڑے لیکن جو ہم سے جڑے لوگ ہیں اس کا پھر کیا حال کریں دیکھیں یہ آپ نے جو question highlight کیا یہ critical question ہے اس حوالے سے کہ واقعی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے پہلے میں clarification دے دوں آپ ہمارے فالور نہیں ہیں بھائی آپ student ہیں اور مجھے آپ ویسا بابا نہ سمجھئے گا جو اگلے بابے تھے اگلے بابے اپنی کتابیں حوالے کرتے تھے میں تو بیچ میں سے نکل گئی ہوں میں نے آپ کو ڈریکٹ قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا ہے میں رہوں یا نہ رہوں آپ نے guide lines original کتابوں سے لینی ہے ہماری ویڈیوز میں بھی میں جب بات کرتا ہوں تو پہلل میں احادیث کے قرآنی آیات کے references کھلتے ہیں کہ کل کوئی گھلا نہ کر سکے یہ کوئی خاص وقری ٹائپ کا بابا ہے یہ بابا وہ ہے جس نے آپ کو original بابے کے ساتھ جوڑا ہے باباؤں کے بابا نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں ہمارے جو اصل بابا جان ہیں وہ تو وہ ہیں جو ہمارے روانی باپ ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ آپ کو جوڑا ہے اب رہ گیا معاشرے کا پریشر میں ایک لمحے کے لئے آپ سے پوچھتا ہوں اس کو تو چھوڑ دیں اگر آپ کرسچنز کے گھر پیدا ہوئے ہوتے کادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے جیوس کے گھر پیدا ہوتے اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا کہ یار یہ سب کچھ فراد ہے اصل توحید ختم نبوت کا عقیدہ تو یہ نہیں ہے تو کیا آپ نے پھر بھی یہی سوال کرنا تھا کبھی بھی نہیں کرنا تھا آپ نے فخری ہے ابھی بھی آپ سے پوچھے نا آپ کو مصیبت اس لئے پڑھ رہی ہے کہ آپ کے ماں باپ مسلمان ہیں اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ آپ کو گمراہ سمجھ رہے ہیں اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ ان پر ترس کھا کے انہیں ابھی بھی مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں اور انہیں دعوت دینا چاہ رہے ہیں اس لئے ہرڈل آ رہی ہے یہ وہ تکلیف ہے جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو بعض معاملات میں ان تکلیفوں سے گزرنا پڑھ رہا ہے جو صحابہ اکرام بھی نہیں گزرے کیونکہ صحابہ اکرام کے دور میں مخالفین کافر تھے یہ کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے ابن یاسر نے اونچی آمین کیا اور حضرت عمر نے دھکا دے کے انہیں مسجد سے نکال دیا ہے یا حضرت سلمان فارسی نے رفل ہدین شروع کیا ہے تو حضرت ابوبکر نے کہا ہے کہ توتہ نجدی ہو گیا ہے یہ تکلیف صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی دو پارٹی ہیں تھی کفر اور اسلام آج سب سے پہلے مسلمان کتہ بن کے آپ کو کاٹ لیتا ہے آپ رفل ہدین شروع کریں سنت کے مطابق نماز سب سے پہلے مسجد کا مولوی آپ کو کاٹتا ہے اس کے بعد آپ کے محلے میں جتنے بے نمازی ہیں نا ایک کے کر کے آپ کے ابوں کے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے کبھی کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا بیٹا مسجد میں نہیں نظر آتا اور جب آپ نماز سنت کے مطابق شروع کرتے ہیں بے نمازی بھی آپ کے ابوں کو آگے سمجھاتے ہیں اور وہ ابے بھی معاشرے کا سامنا نہیں کر سکتے اور اپنی اولاد کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان لوگ کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں حالانکہ ان کے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کی بجائے ہمارے بابا کافر ہوتے ہیں جیوز کے گھر پیدا ہوتے اور آپ کو پتہ چلتا ہے یہ سارا فراد ہے اسلام ہاں جی میں نے قبول کر لینا تھا سرکار اس بھی آپ نے کوئی کرنا تھا یہ آپ صرف کہہ رہے ہیں تو بھائی دین تو قربانی کا نام ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی اہل بیعت کی قربانیوں کے لئے سے آج اسلام ہم تک پہنچے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ مہشور کرے تو سرکار پھر آپ کو املی تو کٹوانی پڑے گی انہوں تو اپنی گردنیں کٹوائیں ہیں جنگوں میں جب یرموگ اور قاسیہ میں صحابہ گئے ہیں اپنے بی بچوں کو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں اور یہاں تو پھر بھی لاش واپس آ جاتی ہے ان کی تو لاشیں بھی نہیں آتی تھی میدان جنگ میں ہی سائیڈ پہ قبرستان مرائے جاتا تھا ہر میدان جنگ کا قبرستان آج آپ کو امیر حمزہ کی قبر اہد کے اس میدان میں مل رہی ہے امیر حمزہ کی لاش بھی مدینہ شریف نہیں آ سکی جو تھوڑے سے فاصلے پہ تھا لوگ مدان جنگ میں ہی دفن ہو جاتے تھے اور جو اب قاسیہ اور یرموگ میں دفن ہوئے تھے اور مدینہ میں ان کے رشتہ دار تھے ہزاروں کلومیٹر دور کس نے جانا تھا لوگ گھر بیٹے ہی دعا کر دیتے تھے اتنی تکلیفیں انہوں نے کاٹی ہم چار تیکھی باتیں نہیں سن سکتے اور ہم کہتے ہیں ہمیں جنت مل جائے اس طرح تو نہیں ہے تکلیفوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اسمہ آ جائے گا علی بھائی یہ بتائیے گا پاکستان جیسا سینسٹیو ملک آپ تو زیادہ فیس کرتے ہیں آپ تو اس چیز کا ایڈیا ہوگا وہاں اتنی بے باقی سے آپ جس طریقے سے دلائل دیتے ہیں اور بعض اوقات سخت ترین الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کے جو سننے والے لاکھوں سننے والے فالورز ہیں آپ کو جو پسند کرتے ہیں وہ اس سے اس طرح کی کوئی فیل لے لیں جس کے ذریعے ان کو یہ لگے کہ جس کے بارے میں علی بھائی نے ہمیں بتایا ہے وہ ایسا ہے مائنڈ سیٹ اس کا بنجھے حالی میں ہم نے ایک واقعہ دیکھے جو کہ سیاسی جماعت کہتی بھی تھی کہ ہم نے ستائیس سال کچھ نہیں کیا وہ صرف جہاد کے نام پر ہماری تنصیبات کو نقصان پہنچایا خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں اگر اصلاح کا ہی کوئی رستہ نکالنا ہے تو وہ ایک احسان الفاظ میں محبت پیار کے لہجے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یا اس کا یہی طریقہ ہے کہ غلط ہے تو اس کو اس قدر طریقے سے جو ہے غلط بتایا جائے پھر معاشرے میں چاہے جو مرضی بگاڑ پیدا ہو جائے دیکھیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے جو ہمارے مدد مقابل درخت ہیں بریلوی دیوبندی اہل ادیس کیا ایک دوسرے کے بیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں بریلوی کہتا ہے امام کعبہ کے بیچھے بھی نماز نہیں ہوتی یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں ریٹن میں انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور اگر کسی کو کوئی وام باقی رہ گیا تھا تو نیو ٹی وی پروگرام میں آپ نے دیکھ لیا ہے کوئی تیار نہیں ہوا ہے ایک دوسرے کو مسلمان ڈیکلیئر کرنے پہ میرے اوپر چڑھتے رہے ہیں تو دیکھ لیں اللہ تعالی نے انہیں ایکسپوس کر دیا پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پروگرام اتنا وائرل نہیں ہوا اور علماء کی اتنی بیزتی کبھی نہیں ہوئی ہے جو اس پروگرام میں ہو گئی ہے تو ہمارا درخت جو یہ اس پلیٹ فارم کا ہے اس کا پھال یہ ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں سب کو چندے دیتے ہیں ہمارا پھال تو آپ کے سامنے ہیں یہ تو کبھی وائلنٹ ہوں گے ہی نہیں اور تو اور چھوڑ دیں ایک پاگل شخص جو علمی طور پر بھی پاگل جاہل شخص اس نے ہماری اکیڈمی کے باہر آ کے عجیب و غریب قسم کی حرکات کی ہیں ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا یہ میں بتا رہا ہوں یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری ٹریننگ یہ ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹ اختلاف رائے کو اختلاف رائے رکھیں گے کبھی وائلنٹ نہیں ہوں گے یہ وائلنٹ وہ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے دوسروں کو مرتد اور کافی ٹکلیر کیا ہوا ہے ہاں تو ہم تو کمیاب ہوگے بھئی ہم تو کمیاب ہو چکے ہیں میں اسے طرف آ رہا تھا کہ آپ کے چلیں سٹوڈنٹ نہیں کرتے لیکن آپ سے جو تنگ ہیں جو مخالف ہیں آپ کے وہ اس نہیج تک چلے جاتے ہیں مارچ بھی ہو رہے ہیں جو ہمارے مخالف کر رہے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے میں بتاؤں میری ذمہ داری نہیں ہے ہمیں تو حکمیں ازاں ہیں ہم کریں گے اور اگر آپ کو کہیں یہ بدگمانی ہو گئی ہے یا خوشگمانی کہ میری مخالفت وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ میرا لہجہ تلخ ہے یہ وجہ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ میری وجہ سے ان کے فرقوں کا ڈیمیج ہوا ہے ان کی تکلیف میرے لہجے کے نرم ہونے سے نہیں ہوگی ان کو تکلیف یہ ہے وہ خود آگے کہتے ہیں کہ کوئی مسجد ہماری نہیں بچی جہاں اس کے متاثرین موجود نہ ہو اگر میرے اس لہجے سے انہیں تکلیف ہو تو ہمارے سٹوڈنٹس بھی تو ان کے ساتھ وہی حشر کر رہے ہونا جو یہ میرے ساتھ کرتے ہیں میرے کسی سٹوڈنٹ نے آج تک چھوٹا سا کلپ کسی کا کاٹ کے اپنا نکمہ اس کے موں میں ڈال کے کسی کی لائف ونریبل کی ہے نہیں ان کے جو ہیں نا ماننے والے وہ کرتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹس کی لائف ان کی ویسے ونریبل ہوگی اس کا کوئی علاج نہیں اس کا کوئی علاج نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی شخص کے غصے کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے نا اگر کسی کے فرقے کو میری وجہ سے نقصان ہوا ہے اب اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا اور اس کو آپ پریکٹیکل مثال سے سمجھیں ابو جال نے غزوہ بدر کے موقع پر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اس محمد کو ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا کیا نبی علیہ السلام کی زبان سخت تھی نہیں انڈ ریزرڈ یہ ہوا تھا کہ حضور کی دعوت کی وجہ سے بدر میں ادھر باپ کھڑا تھا ادھر بیٹا کھڑا تھا تو اب آپ آکے رسول اللہ کو کرٹیسائز کریں گے کہ یا رسول اللہ ذرا ہاتھوں الہ رکھیں کہ دیکھیں کہ آپ کے ماننے والوں کی لائف ونریبل ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے جو سٹانس لیا ہے آپ کے محالفین آپ کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے مدان جنگ میں آگئے ہیں تو وہ آگے سے کیا کہیں گے بھئی میں نے تو حق بات کرنی ہے چاہے کوئی اس کا برہی مان جائے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر دیا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے بلکل اس طریقے پہ ہمیں نبیل اسلام نے ڈیوٹی سپورد کی ہے ہم نے اس کو من و ان اسی طریقے سے پہچانا ہے اب یہ کہنا کہ ہمیں اس معاملے میں اس طریقے سے اختلاف ہے تو ہم کہتے ہیں آپ اسی حق بات کو کسی موڈرن طریقے سے کر کے بتائیں چینج لا کے بتائیں خالی کر کے نہیں آپ اپنی گال میں ادھر رکھیں شہد ادھر رکھیں گوڑ اور داتا دربار پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہیں کہ مسلمان بھائیوں اکٹھے ہو جاؤ میں آپ کو آپ کے نبی کا فرمان سناتا ہوں اور یہاں جو بابا جی دفن ہے یہ بھی ہمارے نبی کے ماننے والے ہیں اور بقول آپ کے یہ سید ہیں رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں تو یقیناً یہ بھی قبر میں میری بات کا برا نہیں مانیں گے کہ نبیل اسلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر مجاور بن کے بیٹھنے سے ڈریکٹ بیٹھنا بھی منع اور مجاور بھی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور میں یہ بریلیویوں کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور ہاتھ میں آپ ایک قدال اٹھائیں تین چار قدال اور ساتھ اٹھائیں ان کو کہیں کہ بسم اللہ کریں اللہ کا نام لے کے یہ سید صاحب کی ہی تعلیمات ہیں علی بن عثمان حجویری کی کہ آپ نے قرآن و سنت میں چلنا ہے یہ مزاروں نے خود نہیں بنایا تھا پچھلوں نے بنایا یہ مسلم شیح میں حدیث نکل آئی ہے تو اللہ کا نام لے کے بزرگوں کو آج خوش کرتے ہیں آج تک تو ہم نے دو چڑھا کے انہیں خوش کیا گہرمیاں دے کے خوش کیا آج اپنے نبی کی سنت پر عمل کر کے خوش کرتے ہیں اور مسلم شیح میں حدیث ہے مولا علی نے اپنے دور خلافت میں فرمایا اے ابو حیاج میں تمہیں اسی کام پر معمور نہ کروں جس پہ رسول اللہ نے مجھے لگایا تھا کہ کوئی اونچی قبر دیکھوں اسے زمین کے برابر کر دوں اور کوئی تصویر دیکھوں اسے مٹا دوں حضرت علی نے وہی کام اپنے دور خلافت میں کیا جو نبی اسلام کرتے تھے اور مسلم شیح میں موجود ہے کہ مسلمانوں کی قبروں کا ذکر ہے اس میں کیونکہ روڈس نامی جگہ پہ رومن امپائر کی جنگ کے دوران ایک صحابی فوت ہوئے دوسرے صحابی نے جب انہیں دفنایا تو قبر کو زمین کے برابر کیا اور کہا نبی اسلام ہمیں اسی کا حکم دیتے تھے یہ کافروں کی قبروں کا ذکر نہیں ہے تو سرکار یہ مشن آپ لیں ساد رزوی صاحب لیں شروع کریں پریکٹیکلی کر کے بتائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے میٹھے انداز سے کوئی دنیا میں تبدیلی آنی ہے تو آپ کریں نا سرکار کر کے بتائیں میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی سائنمنٹ دی ہے آپ لوگ آئے بھی لاہور سے ہی ہیں تو سارے بھائیے کے قدال میں آپ کو خرید دے دیتا ہوں اور آپ کو میں یہ شید بھی لے دیتا ہوں ادھر لگائیں سبس پگڑییں بھی باندھ دیتا ہوں آپ کا حلیہ بھی ان کے مالا پورا آپ میٹھا سا مزاج رکھیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آئیں ہم آپ کو نبیل اسلام کی حدیث سناتے ہیں دیکھیں یہ مسلم شیعہ میں حدیث نکل آئی ہے ماشاءاللہ و تعالیٰ ساتھ مسکران بھی دیں تو یہاں آپ کا قائبانہ نوازی جنازہ میں پڑھ دوں گا یہ بادہ کرتا ہوں میں اسی کا جو ہے وہ سوال کا دوسرا پارٹ آپ لے لیں چلیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پولورز کو خدا نہ خاصہ اس طرف جائیں آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہے میں سمجھ گیا تو پھر آپ شروع کریں آپ بھی کمیٹمنٹ کریں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں وہ آگے بات میں چلیں گے پہلے تو کمیٹمنٹ کریں سر ہم تو بات ہی نہیں کرتے ہم جس کا بھی نہیں ہے میمبر پہ آپ بیٹھے ہوئے میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں بس میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں نکل گئی بس نکل گئی اور نائک فلم تا مروح جہاں آگیا بس نکل گئی میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں سر چلیں آپ کے فالورز اس نہج تک نہیں جاتے آپ کی اس گفتگو سے کوئی اور فتنہ اٹھتا ہے جس طرح آپ نے بتا رہا ہے یار یہ تھرائٹیکل باتیں کر رہے ہیں میں نے اپنے فال بتا دیا آپ خان خواہ ایک ڈیو مالائی قصہ کہانی بنا کے پریکٹیکلی میری طرف نہ آپ منصوب کریں جو چیز ہوئی نہیں ہے وہ آپ جھوٹا الزام کیوں لگا رہے ہیں میں نے دیکھیں یہاں پہ آٹھ دس لوگ کھڑے تھے ایک بندہ مجھے میری والدہ کو میرے گھار والوں کو گالییں دے رہے ہیں ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے اسے اوئے تک بھی نہیں کہا میں یہی بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندے جب پریکٹیکلی ہو گیا آپ کیوں پریکٹیکل کیس بنا رہے ہیں کہ اگر ایسے ہو گیا نہیں ہو گا یار جن کے ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگیوں میں بھی ہوتے ہیں بعد میں بھی ہوتے ہیں ایک سوال لیں اس کا جو مرضی جواب دے دیجئے آپ پہ قتل کے فتوے بھی لگے آپ کے خلاف ریلیز بھی آپ کے اکیڈمی کے باہر جو بھی معاملات ہوئی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ ہمارے لئے قابل قدر آپ کی بھی زندگی ہمیں امپورٹنٹ ہے خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان پہنچتا ہے آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل میڈیا جو اسلام کے خلاف آگی پہلے کتنا پیش پیش ہے وہ اس طرح کی خبر بناتا ہے آپ نے دیکھی یہ بلیف فہمی کے معاملات میں کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے یہ مجھ سے کیوں آپ سوال کر رہے ہیں یہ تو ان سے کریں جو یہ کام کرتے ہیں میں تو ویکٹم ہوں آپ ایک ویکٹم سے کہہ رہے ہیں سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس کا طریقہ کار کوئی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا میں قدال لے دیتا ہوں شید بھی لے دیتا ہوں گڑ بھی لے دیتا ہوں آپ کریں یہ سب جتنے لوگ باتیں کرتے ہیں یہ سب گفتار کے غازی ہیں لوگ کہتے ہیں نا جی پہلے کیوں نہیں ایسے ہوا پہلے انجینئر جیسا کوئی آیا ہے اگر پہلے انجینئر جیسا کوئی اس طرح کا آیا ہوتا تو دنیا میں چین نظر آتی پہلے جو انجینئر آتے تھے نا ان کو حکمران قتل کروا دیتے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی آواز نہیں پہنچتی تھی یہ آرڈ سوشل میڈیا نہ ہوتا نا یہ آواز اسی کمرے میں دفن ہو جانی تھی یہ اس طرح کے لوگ جب آئے ہیں تو آپ نے تاریخ میں ان لوگوں کو قتل کیا ہے حکمرانوں نے قتل کر آیا ہے انہوں نے ایسے لوگوں کو کھڑے نہیں ہونے دیا آرڈ بھی اگر یہ سوشل میڈیا کی آواز نہ ہو یہ میری آواز یہاں سے بہر نہیں نکلنی تھی لوگ کہتے ہیں پہلے لوگ نہیں ہیں پہلے آتے تھے آپ مروا دیتے تھے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کام کو مر سے بہتر کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو اسسسٹنس پروائیڈ کر رہا ہوں میں مواد آپ کو قرآن سنن سے میں دوں گا آپ کے نبی کی تعلیمات میری نہیں آپ کے نبی کی تعلیمات جو میرے اور آپ کے کامن پیر ہیں اور میں ان تعلیمات کو آپ کو دیتا ہوں آپ جو بیسٹ پوسیبل طریقہ ہے اس کے ذریعے اس چیز کو امت تک پہنچا کے بتائیں آپ جب یہ کام کرنے نکلیں گے جب لوگ یہ دعوت کا کام کرتے ہیں مجھے آگے پتا کہ ایک ہی جملہ بولتے ہیں کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ سے زیادہ حسلہ ہم نے کسی میں نہیں دیکھا آپ سے زیادہ پولائٹ بندہ کوئی نہیں دیکھا آپ سے زیادہ کسی شخص میں صبر نہیں ہے ہم نے تو ذرا سی بات کیا ہے تو ہمارے تو پورے رشتدار ہمیں مرنے مارنے کے بر تیار ہو گئے ہیں آپ نے پوری دنیا سے کیسے پنگا لیا پھر میں اسے کہتا ہوں کہ اب تم میرے درد کو سمجھ سکتے ہو جب تم ایک ائر کرنیشن کمرے میں وائی فائی پہ بیٹ کے سر میری ویڈیوز انجائے کر رہے تھے اور تم اس وقت نیچے کومنٹس کر رہے تھے کہ علی بھائی اس کا اس سے بہتر جواب ہوتا ہے ماما تو کار کے داس ہے تیرے خلاف اشارتاں مولوی جمعہ پڑھا دے تو دس دہڑے کروں نہیں مار نکلنا ٹھیک ہے تو انہیں دفتر سے چھوٹیاں کرنی ہیں تیرہ اپنا جورت کا لیول یہ مشورہ علی بھائی میں دینا ہے علی بھائی کو وہ مناہ مشورہ دے گا جو پہلے ہی کام کرے گا جو ایک کام اس بندے نے زندگی میں نہیں کبھی کیا اسے تو ویک نہیں ملی اتنا بس دل اور ڈرپوک ہے وہ مجھے مشورہ نہیں دے گا ہم آپ کو طریقہ بھی مواد دیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ اپنے طریقے سے کر کے بتاؤ لوگ تو یقین کریں ان کے سائے سے ڈرتے ہیں ان مولویوں کے ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا کہ جیزا اچھے انداز میں کریں ہم کہتے ہیں آپ یہی بات اچھے انداز میں کسی سے منوا کے بتائیں آپ کر کے بتائیں برکل ٹھیک اچھا علی بھائی شورٹ لی بتائیے گا کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں اور یہ سب سے آپ نے یہ ایک ایسا انیشیٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جسے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب جو جنگ ہے وہ آپس میں آپ سب کی شروع ہو چکی ہے جہاں پبلک انٹرنس تھا آپ پہلے بھی بڑی جو ہے وہ پبلک کی رہنمائی فرماتے تھے جو ساری معاملات ہوتے تھے لیکن آپ ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا وہ لڑائی سوشل میڈیا پہ لوگ اس کرنچ کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اب انجینین مرزو کو انہوں نے کیا کہا انجینین مرزو نے ان کو کیا جواب دیا نہیں ایسا نہیں ہے یہ ہمارے مخالفین کے لیے آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ان کا ٹوٹل دین یہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں انہوں نے اسے ریبٹل کرنا ہے میں ایسا نہیں کر رہا ہوں مجھے بتائیں کوئی کرنٹ افیر کوئی نیا ایشو دین کے اعتبار سے all over the world اٹھتا ہے تو میری ویڈیو کیا اس پہ آنا بند ہو گئی ہے ابھی political issues پہ وہ مولوی جو کل تک عمران خان صاحب کے تلوے چاٹ رہے تھے ان کے غبارے میں ہوا بھار رہے تھے آج ایک ہمدردی کا جملہ عمران خان کیلئے بولنے کیلئے تیار نہیں ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جو ہے گھیرہ تنگ نہ ہو جائے میں بولوں گے نہیں بولا تو میرا دعوت کا کوئی کام compromise نہیں ہوتا آپ یہ نہ سمجھیں ایسے الزام لگائیں گے کہ علی بھئی جب سے آپ نے اشراق کی نماز شروع کی ہے نا آپ نے فجر اور زور پڑھ نہیں چھوڑ دی ہے سرکار ایسا نہیں ہوا فجر اور زور اپنی جگہ چل رہی ہے یہ میری اضافی نمازیں ہیں مجھے اضافی نمازوں سے آپ تب روکیں جب میری فرس نمازیں compromise ہو رہی ہیں میرے فرس ٹراپک کوئی بھی compromise نہیں ہوا اللہ کے وضل سے ایک ایک بات میں اسی طریقے سے لے کے چال رہا ہوں ابھی بھی current affair ہوں جتنے بھی religious issues آتے ہیں میں اسی طریقے سے دھڑلے سے بولتا ہوں ان کاموں کی وجہ سے میرے وہ باقی معاملات compromise نہیں ہوتے اس لیے کہ مجھے اللہ نے اتنی energy دی ہے مجھے اللہ تعالی نے stamina دی ہے سب سے بڑھ کر ہمت طاقت اور financially مجھے اتنا strong کی ہے کہ میں یہ سارے کام پیرلل میں لے کے چال سا کروں میرا کوئی compromise نہیں ہو رہا میری Quran classes اسی طریقے سے آ رہی ہیں میرے question answer session اسی طریقے سے آ رہے ہیں میرے ملاقات والے session اسی طریقے سے آ رہے ہیں یہ صرف ایک perception ہے کہ ایسا نہ ہو جائے باقی آپ نے جو کہا social media پر یہ جنگ جاری ہے یہ جنگ میری نہیں ہے یہ جنگ ہمارے محالفین نے ہم پر مسلط کی ہے مجھے بتائے ہمارے کسی student نے کوئی rally یا twitter trend چلایا کہ فلان کو گرفتار کرو اور اس پہ F.I.R. چلاو اور یہ مقدمہ کرو کبھی ایسا نہیں ہوگا اگر کوئی individual level پہ کرے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہم نے کبھی officially کی ہے نہیں ہمیشہ ہم solution end پہ اور defensive mode پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں ہم اسے rebutal کرتے ہیں وہ ہمارا right ہے اس کی بیٹا یہ ہے کہ جب آپ میرے دین پہ میرے ایمان پہ حملہ کریں گے مجھے بتائیں میں 15 سال ایک ایسے ادارے میں جواب کرتا رہوں جہاں کوئی کادیانی جواب نہیں کر سکتا میں 19 گریڈ میں ریٹائر ہوں نیس کام کے ادارے سے میکینیکل انجینئر ایک اتنے عالی عوضے پہ رہا ہوں ڈاپٹر سمر مبارک من صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے آج تک میرے اوپر کادیانی ہونے کا الزام لگ رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ مجھ پہ الزام لگائیں گے کہ ہم ایسے ریوٹل نہیں کروں گا اس لیے کہ جب میری ذات میں حملہ ہوتا ہے نا تو وہ میری ذات میں حملہ نہیں ہے میری کریڈیبیلٹی بھی حملہ ہے میرے ماں باپ کو بیوی بچوں کو جن لوگوں نے گالیاں دیں آج تک آپ نے اس کا ذکر بھی کبھی سنا کہ میری ماں کو گالی کیوں دے دی میرے باپ کو گالی میں نے کبھی اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا مجھے اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کی بیوی کے برگر تعمد لگی ہے ان کے ماں باپ کو لوگوں نے گالیاں دیں ہم تو شاہی کوئی نہیں ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی راستے سے گزرنا پڑھ رہا ہے جہاں سے ہمارے پیغمبر وہ گزرنا پڑھ رہا تھا ہمیں بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونے کا ایک موقع مل رہا ہے ہاں جب وہ یہ میرے اس اعتبار سے کریکٹر کے اندر خرابی نکالتے ہیں کہ دین کے حوالے سے مجھے ملائن کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے تو میں نے تو گالی نہیں دی میں تو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں میں تو حضرت معاویہ بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں باقی تو آپ چھوڑ دیں تو جب مجھ پہ جھوٹے الزامات لگتے ہیں تو پھر میں اسے ریبٹل کرتا ہوں یہ ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک دینی پیشوا ہے نبی الاسلام کے اوپر جب الزامات لگتے ہیں تو ہم جو دفاع کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دینی لیڈر ہیں اگر ان کی کریڈی بیلٹی ختم ہوتی ہے تو ہاں لیکن نبی الاسلام کو جو گالیاں نکالی جاتی ہیں جو ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں اس کے مقابلے پر نہ حمزت عیسیٰ کا کوئی خاکہ بناتے ہیں نہ حمزت عیسیٰ کو گالی دیتے ہیں کیوں ہم کہتے ہیں یہ ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے اور عیسیٰ الاسلام تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو یہ آپ اس فرق کو سمجھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا ہمارے سٹوڈنٹ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کلیپ چڑھایا وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے پوری بات یوں کی تھی یہ دیکھ لو کبھی اس کے جواب میں یہ نہیں کہتے ہیں میرے کسی سٹوڈنٹ نے کبھی کسی کو گالی دی مجھے کوئی ویڈیو میں دکھائیں کہ آگے ننگی گالی یہ نکال رہا ہو یہ تو آگے سیدھی سیدھی گالی یہ نکالتے ہیں اور میرے اوپر قادیانی ہونے کے عزام لگاتے ہیں ہم نے تو آج تک ان کے اوپر کبھی عزام نہیں لگایا بلکل ٹھیک علی بھر آپ نے بتایا آپ کا کام اسی طریقے سے چل رہا ہے پریکٹیکلی سامنے یا اللہ میں اصل میں یہ پوچھنے چاہ رہا ہوں بسیکلی کام ہے کیا ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں ہم دعوت اسلامی کے مرکز گئے انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہمارے اندر شامل ہو جائیں اتقاف کے روزے رکھیں مطلب ایک وہ اسلام کی دعوت دے رہے تھے آپ کا بسیکلی این کیا ہے آپ لوگوں کو جو اصلاح کر رہے ہیں جو دعوت دے رہے ہیں جو تبلیغ کر رہے ہیں اس کا ایکچول مقصد کیا ہے کیا آپ اچیف کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو کیا آپ بنانا چاہ رہے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کو اسلام کی دعوت نہیں دے رہی ہے وہ اپنے فرقہ بریلیویا کی دعوت دے رہی ہے جو اس فرقے کی نومز ہیں ان کی دعوت دے رہی ہے یہ تو اپنے دماغ سے نکال لیں آپ مجھے بتائیں اگر دعوت اسلامی والے یہ کہتے ہیں نماز پڑھو تو تبلیغی جماعت والے کیا کہتے ہیں بت کے آگے گر جاؤ اور اہل عدیس جو ہیں وہ جا کے کسی آگ کے علاؤ کے سامنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں یہ کونسی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے نماز تو سارے اور پھر یہ ایک دوسرے کے بیچے نماز بھی نہیں پڑھتے دعوت اسلامی والے امام کعبہ کے بیچے نماز نہیں پڑھتے جو امام کعبہ کے بیچے نماز نہیں پڑھتے مزہ نبی کے امام کے بیچے نماز نہیں پڑھتے وہ آپ کو نماز کی دعوت دے رہے تو وہ اپنی نماز اور اپنے فرقے کی نماز کی دعوت دے رہے اسلام کی نماز کی ہا بالکل ہا اس سے آپ کو میرا فرق بتا چلے گا ہم کیا دعویٰ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں تمام فرقے مسلمان ہیں اپنی تمام گمرائیوں کے باوجود لیکن ان کے بڑوں نے قرآن و سنت کے ساتھ غداری کی ہے قرآن و سنت کے ترجمے کی ہے خود اس پر عمل نہیں کیا یہ دیکھو قرآن و سنت میں یہ لکھا ہے تمہیں یہ بتا رہے ہیں آمزہ بریلوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہیں باپا جانی علیاس قادری صاحب ٹی وی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے اور باپا جانی جو خود نماز پڑھ رہے ہیں وہ بخاری میں نہیں لکھی بھی وہ اس کے بالکل خلاف ہے بغیر رفول جدین کے پڑھ رہے ہیں ہم یہ بتا رہے ہیں جن کتابوں کا نام لے کے عزتیں ویل کر رہے ہیں نا اور چندے کھا رہے ہیں تم سے ان کتابوں کے یہ غدار ہیں تو اب آپ نے ان کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے میں بات مکمل کر لوں نا بات مکمل دیکھیں نا آپ نے پیش ڈی تیزیز چھیڑا تو مجھے پورا جواب دوتے انہیں دے نا یہ لوگ اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے یہ کہتے ہیں ہماری مسجد میں آجو میں نے تو کبھی نہیں کہا ہماری مسجد میں آجو ہماری تو مسجد ہی کوئی نہیں ہم ان کے بیشے نمازیں پڑھتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ ہمارے کاؤنٹ نمبر ہے ہم نے کبھی کسی کا نمبر نہیں بتایا ہم تو اپنی جیو سے کھلاتے ہیں کوئی مدرسانی بنایا یہ بتاتے ہیں کرونا کے دنوں میں علیہ السلام قادری صاحب کہ جی آلماس چالیس ہزار ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں ہم کہاں سے دیں لوگوں نے زکاة بھی کم کر دی ہے تو ہم نے ان کی تنخواہیں کہاں سے دینی ہے یہ تو آپ سے آکے یہ گلے شکمے کرتے ہیں یہ جو آپ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں پیچھے وہ یہ کھاؤ پروگرام ہے کہ وہ آپ کو اکاؤنٹ شیئر کرواتے ہیں میں تو اس سسٹم کا بہنی فیچری نہیں ہوں اب قرآن کھول کے دیکھیں قرآن میں ہے کہ جب بھی کوئی نبی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ریفرنسے وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا اور میں اس تبلیغ کے بس تم سے کوئی محافظہ وصول نہیں کرتا میرا محافظہ اللہ کے ذریعہ آٹھ بھی نبیوں کے پیٹرن پر نبیوں کا صحیح ماننے والا وہ ہوگا جو اسی پیٹرن پر دعوت دے گا تو میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں جو آپ نے پوچھا کیا کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے ساتھ جڑو اللہ کے ساتھ جڑو کتابوں کے ساتھ جڑو فرقوں کے ساتھ نہ جڑو لیکن یہ فرقیں مسلمان ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو چندے ان کو دو لیکن ان کی اصلاح کی کوشش کرو ان کی شراخت تو بتا دیں جو آپ کیوں فالو کر رہے ہیں مطلب جس طرح آپ بتا رہے ہیں آپ گائیڈ کر رہے ہیں اللہ نہ کرے جی ان کی شراخت اس طرح کی ہو جو ان کی وہ شراخت قرآن میں یہ ہوا سماکم المسلمین وہ مسلم ہیں وہ کہتے ہیں ہم کسی فرقے سے مسلمان ہونا ان کی شراخت بلگو ٹھیک ہے ریٹائرمنٹ پلان جیسے ہوتے ہیں دنیا سے سب نہ جانا ہے آپ کی دنیا سے رخصت کے بعد آپ نے کوئی یہ وسیعت کی ہے کہ میرا مقبرانہ بنایا جائے آپ کے فالورز ہیں ماننے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں مقبر انہی کے بندے ہیں جو مقبروں کے قائل ہوتے ہیں ہمارا مقبرہ کس نے بنا لیا ہے آپ کی محبت میں گاڑییں گفٹ کرتے ہیں نہیں یہ تو وہ کونسی میں نے لے لی ہے آفر تو کرتے ہیں آفر کی ہے آپ کے جانے کے بعد بنا دیں گے گاڑی کسی کو آفر کرنا ہے تو حلال کام ہے نا مقبرہ بنانا تو حرام ہے وہ تو حدیث میں ہے وہ اللہ کا قام ہے انشاءاللہ نہیں بننے دے گا بے فکر ہے اور اس کا ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست تھے پہلی دفعہ انہوں نے مسجد میں میرا درس رینج کیا دوہزار آٹھ کی بعد تو بڑے سٹونچ قسم کے وہ آئے لیدیس تھے بعد میں وہ نورملائز ہو گئے جب وہ فوت ہوئے نا تو مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ ان کی جب قبر بن رہی تھی نا تھوڑ اسی مٹی ان کی قبر پر زیادہ چلے گی تو ساتھ کھڑے ہوئے کئی لوگوں نے کہا کہ یہ آپ اتاریں یہ تو اونچی قبروں کے خلاف تھے ان کی قبر ہم نہیں اونچی بننے دیں یہ آپ ذہن میں رکھیں مزار ان کے بنتے ہیں جو مزاروں پر جاتے ہیں مزاروں پر قبروں کو چاٹتے ہیں وہ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو کشف الماجوب میں علی بن نثمان حجویری نے خود لکھا کہ میرا ایک مسئلہ فس گیا تھا میں بازید بستامی کی قبر پر جا کے مجاور بنا تو میرا مسئلہ حال ہوا وہ بسیکلی امیج دے رہے تھے کہ میں بھی اپنے بابے کے پاس گیا تھا میرے مندے کے بعد تم نے بھی میرے پاس آنا ہے انجینئر صاحب نے کبھی کہا ہے کہ میری قبر پر آنا انجینئر صاحب تو الٹا ان ساری چیزوں کے خلاف ہیں تو جو لوگوں کے ساتھ یہ کام ڈال رہا ہوتا ہے نا وہ خود یہ اپنی زندگی میں تعلیمات دے کے گئے ہوتا ہے یہ میرے بات آپ نے ذہن میں رکھنی اب رہ گیا کہ وہ مزارات جو تعلیمات کے خلاف ہیں وہ حکمرانوں کے زیر اثر بنے ہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا مثلاً امام مسلم کا مزار بن گیا حالانکہ مسلم میں حدیث ہے قبروں پر مارتے ہیں مت بناو اب یہ جو ہے نا امام مسلم کے شگیردوں نے نہیں بنائے یہ حکمرانوں نے زبردستی کی حکمران جب اس قسم کی زبردستی کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کی تو کوئی گرنٹی نہیں ہے لیکن رہ گئے ہمارے سٹوڈنٹس تو وہی عرکت نہیں کریں گے آپ بے فکر ہیں آپ وصیت کر دیں گے جی وصیت ہی ہے وصیت ہے آپ بے فکر ہیں کیسے کریں گے بلکل ٹھیک ہے انجینئر محمد علی مرزا ہم ایسا موجود تھے تفصیلی گفتو کر رہے تھے ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ